کہ رسالت مہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ تین کاموں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہیں یعنی اللہ کی رحمت سے بھی اسے دور کر دیا جائے گا یہاں پر تین طرح کے لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے پہلا انسان کون ہے جو پبلک مقامات کو گندہ کرے مثلا سڑکوں گلیوں بازاروں یا پارک ہے یا سہر و تفریق کے مقامات ہیں یا تعلیمی مقامات ہیں تو جو بھی پبلک پلیسز ہیں لہٰذا پبلک مقامات کو گندہ کرنے والے رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ انسان بھی خدا کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے ہم نے تو بڑے آرام سے پارک میں بیٹھ کر کے کچھ چپس کھائی کچھ بسکٹس کھائے اور وہیں پر ڈس بین کچھ دوری پر کھا لیکن ہمیں اٹھ کر جانا گوارہ نہیں ہم نے وہیں پر چھوڑو یہاں پر صفائی ہوگی ہم نے وہیں پھیک دیا اور اس وقت کرتے وقت یہ بھی خیال نہیں آتا کہ اس کے لئے ہمیں کچھ سزا ملے گی ہے تو سوچا جاتے کہ نہیں ایک کومن سی چیز ہے نارمل بات ہے لیکن یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ایسا انسان جو اس طرح سے ماحول کو آلودہ کرتا ہے پبلک مقامات کو اس طرح سے گندہ کرتا ہے اسے اللہ کی رحمت جو ہے روک دی جاتی ہے اس تک نہیں پہنچتی دوسرا انسان جو کہ تقسیم شدہ پانی کو روکنے والا یعنی کہ دوسروں کی باری کا خیال نہ کرے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی تقسیم شدہ پانی ہے اسے روکنے والا تیسرا لوگوں کا راستہ روکنے والے افراد ہیں جو کسی بھی اعتبار سے جیسے کہ مثال آپ نے پیش کی ہے کار پارکنگ وغیرہ ہے یا بائک پارکنگ وغیرہ ہے راستہ کسی کا روکا گیا تو اس کے لئے بھی سزا ہے اور ایسے انسان کے لئے بھی اللہ جو ہے اپنی رحمت کو روک دیتا ہے رسول بیان فرماتے ہیں کہ رحمت سے وہ دور کر دیا جاتا ہے کہ جو یہ تیسرا فیل بھی جو انجام دے بلکہ ایک اور حدیث کا میں ذکر کر دوں کہ وہ بھی ہمارے حضور سے ہی منقول ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے پر نالے یا گندے پانی جو ہے مطلب گندے نالے کا پانی وغیرہ چھوڑے یا کوئی میک گاڑے یا پھر وہ کوئی جانور وہاں پر باندے اب جانور باندنا اس دور سے مراد تھی یہ سواری کے لئے استعمال ہوتے تھے آج کی دور میں ہم کہیں کہ کار پارک کرنا یا سواری کو اپنی پارک کر دینا ایسی جگہوں پر تو لہٰذا جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ انسان اس کا زامین ہے یعنی کہ اس کا ذمہ دار ہے چونکہ اس چیز کا ذمہ دار ہے تو اس چیز کے مطالق اس سے سوال کیا جائے گا تو یعنی وہ بھی اللہ کی رحمت سے اس طرح سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہم نے چاہا کہ کہیں پر بھی پارک کر کے اور کسی کو عذیت پہنچاتے ہوئے چلے گئے دیکھا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز عدا کر رہے ہیں یا ہم مجلس میں بیٹھے امام حسین پر گریہ کر رہے ہیں ہم تو بہت بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں لہذا حق مل گیا کہ ہم کہیں پر بھی پارک کر دیں اور اس کے بعد اپنے عبادتوں میں لگ جائیں لیکن وہاں پر اس عبادت کو بھی تو حقوق الناس جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اگر آپ کی ذات سے کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کی ساری عبادتیں رائے گا ہیں سارا نیچور مجھے لگتا ہے ساری بات کا یہ ہے تو یہ تمام چیزیں بھی موحول کے اعتبار سے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور یقینا جب اتنی باریکیاں اسلام میں بیان کی گئی ہیں تو اب جو بڑے بڑے پہمانے پر موحولیات کو انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں تو سوچیں ان کے لئے سزائیں کتنی زیادہ ہوں گی اور ان کی کتنی مضمت وارد ہوئی ہے تو بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انڈیویجولی ایک قدم بڑھائیں سٹیپ اٹھائیں کہ ہم موحول کو درست کرنے کے لئے اعتراف سے شروع کریں یا جہاں کہیں بھی ہم جا رہے ہیں ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہیں گھومنا پھرنا بھی ہے سیرو تفری بھی ہے عزیزوں سے ملنا بھی ہے کہیں پر بھی آنا جانا ہے یا رہنا ہے زندگی گزارنا ہے اگر ہر ایک چیز میں خیال ہم صفائی کا رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں موحولیات کو درست کرنے کے اعتبار سے کر رہے ہیں کم از کم ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں ایک انسان اس طرح سے قدم اٹھائے دوسرا انسان قدم اٹھائے تو ایک پورا معاشرہ ایک ایک لوگوں سے ہی اقینہ مل کر کے بنتا ہے تو یہ معاملہ بہت حد تکیل سوڑ سکتا ہے بلکل ان چیزوں کو نہ کرنے کے اثرات ہم ہر دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر کوئی جو ہے وہ انوائیمنٹ کے جو ایشیوز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے جو گلیشیوز میلٹ ہو رہے ہیں یہ بات در حقیقت صرف جو ہے وہ بیٹ کر کرنے جیسی نہیں ہے بلکہ آپ سوچیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کتنے نقصان دے ہیں کہ آنے والی نسل شاید کس خوبصورت دنیا کو دیکھی نہیں پائے گی